نمستے دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جب سے چائنیز زمان کے بائیکوٹ کا حلہ شروع ہوا ہے تب سے ہر آدمی کے دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ بات جرور آئی ہوگی کہ کیا بائیکوٹ کام کرے گا تو میرا جواب ہے کہ کام کر سکتا ہے لیکن اکیلا کبھی کام نہیں کرے گا کیونکہ بائیکوٹ کرنے کو اگر کوئی تیار بھی ہو گیا تو جب اس کا خود کا نقصان ہونے لگے گا وہ چپ چاپ بیٹھ جائے گا اگزامپل کے لئے بی سی سی آئی کو لے لو ان کا تو پہلا فرج بنتا تھا بائیکوٹ کرنا کیونکہ وہاں پہ دیش بھکتی کے نام پہ چھاتی پیٹنے والے گرہ منتری جی کا بیٹا ایک بڑی پوسٹ پہ ہے لیکن انہوں نے منع کر دیا کیوں کیونکہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگر ہم بائیکوٹ کریں گے تو ہمارا بہت سارا نقصان ہوگا شاید دیش بھکتی اپنی جگہ ہے اور بزنس اپنی جگہ ہے تو پھر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگ جو دیش بھکتی کے نام پہ چناو لڑتے ہیں اگر ان کے طرف سے پہل نہیں ہو رہی ہے تو آپ عام آدمی سے کتنی امید رکھتے ہیں اور وہ کتنا جائج ہے اس لئے صرف بائیکوٹ نہیں ہمیں بائیکوٹ کے ساتھ ساتھ اپسن بھی کریئٹ کرنے ہوں گے اگر بی سی سی آئی کے پاس بھی بیوو کے علاوہ کوئی اپسن ہوتا تو شاید وہ انہیں کہہ دیتے کہ بھئی جاؤ اپنا راستہ ناپو ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تو بی سی سی آئی جیسی بڑی سنس تھا پیسے والی سنس تھا اگر اتنے نقصان سے ڈرتی ہے تو آپ یہ بتائیے عام آدمی کا کیا ہوگا وہ کتنا نقصان جھیل پائے گا وہ اگر حمد کر بھی لے گا تو تھوڑے دن بعد واپس اسے وہیں پہ آنا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی اپسن بچے گا ہی نہیں ایگزامپل کے لئے ماروتی سوجوکی اور بجاج کو لے لیجئے دونوں نے بائیکوٹ کرنے سے اس لئے منع کر دیا کیونکہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ بہت سارے پروڈکٹ جو ہیں پارٹس جو ہیں وہ چائنہ سے ہی آتے ہیں تو اگر وہ پارٹس نہیں ہوں گے تو ہمارا تو کام ہی بند ہو جائے گا ہم کیسے برگٹ کریں اور یہ بات صحیح بھی ہے اگر ان کے پاس اپسن ہی نہیں ہے انڈیا میں اگر وہ پارٹس منفیکچر ہی نہیں ہو رہے تو وہ کیا کریں گے کارے بنانا بند کر دیں تو ہمیں اس بات پر گمبیرتہ سے سوچنا ہوگا کیونکہ آج گل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں ہمیں ان کی ڈیلی ضرورت ہے لیکن ان کا بڑا سپلائر چائنہ ہی ہے ان کی یہاں پہ ہمارے یا تو منفیکچر ہی نہ کے برابر ہے یا پھر ہے ہی نہیں اور نیو چینلز کی باتوں میں تو بالکل نہ آئیں یہ آدمی سب سے بڑے حرام کھور ہیں یہ اسی شو میں چائنہ کو بائیکوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان کا وہی شو چائنیز کمپنی سے سپونسرڈ ہوتا ہے تو یہ لوگ ان چیزوں کو لے کے کتنے چنتی تھے ہیں کتنے گمبیر ہیں آپ سمجھ جائیے ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں اب بات کریں اگر سرکار کی تو ان کے اوپر WTO یا باقی جو انٹرنیشنل سنستائیں ہیں ان کی ہو سکتا ہے ان کا دواب ہو سرکار کے اوپر وہ ایمپورٹ بند نہیں کر سکتے یہ بات جائج ہے ہم مان لیتے ہیں لیکن سرکار اپنے یہاں پروڈکشن تو سٹارٹ کر سکتی ہے خود کے دیش میں منفیکچرنگ سے کوئی بھی سنستہ ہمیں منع نہیں کر سکتی تو ایک دم سے اگر پوری ہما پورتی نہیں کر سکتے تو ہم سٹارٹ تو کر سکتے ہیں اگر آج چھوٹا سٹارٹ ہوگا تو کیا پتہ کل بڑا بھی ہو جائے گا اور جب ہمارے پاس انف منفیکچرنگ ہوگی ہمارے پاس کافی سارے پروڈکٹ ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمپورٹ کیوں کریں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہماری ضرورت خود کے دیش میں ہی پوری ہو رہی ہے تو سرکار اس دسام اگر کام کرے تو ساید کچھ پوزیٹیو ریجلٹ نکلے اور اس سب کے بیچ میں جنتا کیا کرے ہم کیا کرے عام آدمی کیا کرے ہو سکتا ہے آپ کے لئے بائی کورٹ کرنا مشکل ہو لیکن یہ چیز ناممکن بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دم سے کر دیجئے آپ دھیرے دھیرے کرنا شروع کیجئے جن چیزوں کے بین آپ کا کام چل سکتا ہے یا جن کے آپ کے پاس اپشن ہیں ان چیزوں کو خریدنا شروع کیجئے اور اگر آپ پروڈکشن لائن میں ہیں آپ منفیکسنگ لائن میں ہیں آپ کچھ ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو چائنہ سے آتی ہے لیکن وہ اپنے یا نہیں بنتی ہے تو اس پہ کام کرنا شروع کیجئے کیا پتہ کل آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے آپ کا بزنس بھی چل جائے کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اگر ڈیمانڈ ہے تو سپلائی اپنے آپ دینی پڑے گی لیکن اگر ڈیمانڈ یہیں سے پوری ہو رہی ہے تو ہمیں سپلائی باہر سے نہیں لینی پڑے گی اس لیے جو جو لوگ سکسم ہیں کچھ بنانے میں کچھ کرنے میں وہ کرنا شروع کریں تو سپلائی یہیں سے پوری ہوگی سپلائی ہمیں باہر سے نہیں لینی پڑے گی باقی یہ بڑا ویشہ ہے میں کچھ ایکسپرٹ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہیں اور سے ڈیٹا لانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی کچھ کنکریٹ ملے گا میں آپ لوگوں تک لے کے آؤں گا نمستے جائے ہند